قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَاوَةٌ تَقْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین تمہاری اولاد تمہاری بیوی تمہارے بھائی اور تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑھنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کی جگہ تمہاری جائیداد اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رحم جہاد کرنے سے تو فرمایا فتا رب بسو پس تم انتظار کرو اللہ کا حکم آنے والا ہے واللہ لا يهد القوم الفاسقین اللہ تعالی فاسقین کو کبھی ہدایت نصیب نہیں فرماتے یہاں پر اللہ تعالی نے آٹھ چیزیں بیان فرمائی ہیں اور یہ آٹھ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف انسان کا فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر انہی آٹھ چیزوں کو بیان فرمایا اور فرمایا اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رحم جہاد کرنے سے زیادہ ہے تو تم ایمان والے نہیں ہو بلکہ تم فاسقین میں سے ہو اصل میں یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حجرت کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو ان کے مال اولاد اور ان کی جائدات سے ازمایا کیونکہ والدین کچھ صحابہ اکرام کے اسی طرح ان کی اولاد ان کے بھائی بہن جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسی طرح ان کی تجارت والا مال اور ان کی جائدات جو انہوں نے مکہ میں بنا رکھی تھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی نے حجرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت اللہ تعالی نے ان چیزوں سے ازمایا اور صحابہ اکرام کی اکثریت اللہ تعالی کے اس امتحان میں کامیاب ہوئی اور انہوں نے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنے مال کو بھی چھوڑا اپنے اولاد کو بھی چھوڑا اپنے والدین کو بھی چھوڑا اور اپنی جائدات کو بھی چھوڑ کر مدینہ کی طرف حجت فرمالی اور اسی طرح اس کا حکم اللہ تعالی نے عام مسلمانوں کو بھی دیا ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رحم جہاد کرنے کی محبت زیادہ ہونی چاہیے چھے جائے کہ یہ مال یہ اولاد یہ جائدات یہ رہنے کی جگہیں یہ کاروبار یہ تجارت اس کے دل میں زیادہ بسیرہ کیے ہوئے ہوں اللہ دبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بڑا سخت رویہ اور رونکے کھڑے کر دینے والا لہجہ اپنایا فرمایا اگر تمہارے دلوں میں ان کی محبت زیادہ ہے آج ہمیں ہر ایک کو اپنے باطن کے اندر ایک ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان اپنے اندر اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے بلی الانسان علی نفسی بصیرہ تو ایک ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہے تو چاہیے کہ وہ ان آٹھ چیزوں کی محبت ایک پلڑے میں ڈالے اور دوسرے پلڑے میں ان تین چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رحمے جہاد کرنے کی محبت کو ایک پلڑے میں ڈال لے اور اپنا فیصلہ خود کرے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے تو اللہ دبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رحمے جہاد کرنے کی محبت کا جو جذبہ ہے اس کو بلند رکھنے کا حکم دیا اگر نہیں رکھو گے تو فاتسطین میں سے ہو جاؤ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے اولاد کے لیے ہم اپنے مال کے لیے اپنے تجارت کے لیے اللہ کو بھی بھول چکے اللہ کی احکامات کو بھی بھول چکے کیونکہ اس مال کی اس اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ بصیرہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے اگر ہم اپنے زندگی کے اندر آج کے معاملات دیکھتے ہیں یہ وہی پانچ محبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ چیزیں بیان فرمائی ان میں سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے محبت کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے الحبو للہ والبغضو للہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو تمہارا بغض بھی اللہ کے لیے ہو تو اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ بات دونی چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے مجھے اس سے محبت کرنے چاہیے میں اس سے محبت کروں گا میرے اندر بھی اللہ کا تقوی قیدہ ہوگا اللہ کا ڈر قیدہ ہوگا اور میں اپنے معاملات اور اپنے معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے میں ہماری محبت ایسے لوگوں سے ہوگی جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں ہماری زندگی بھی اللہ کے حکموں سے دور جاتے رہی آج ہم اپنے معاملات دیکھ لیں اگر کسی کے دوست کسی کی گیدرنگ نیک لوگوں کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کی محفل جہاں بھی سجی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے نماز کا وقت آتا ہے سب اٹھتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنی فرائز کو سمداری سمجھتے ہو اس کو ادا کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جانا آنا ہے جو نماز کی فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ جب اگر آپ بھی اس وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش یا ارادہ رکھتے بھی ہوں گے لیکن ان لوگوں کی وجہ سے کیونکہ وہ کہیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے وہاں جانا ہے ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے مختلف بات باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں مختلف ان کے پاس ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی بھی نماز رہ جاتی ہے تو آپ اپنے ان معاملات کو یہ چیز انسان کے دل کے اندر اس کا غور کرنے کی ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے الحبو للہ والبغضو للہ ایمان والوں کے ساتھ محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی دین کے کاموں میں آسانی پیدا پرما دیں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو نماز پڑھنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے ہیں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کی حکم کی پیر بھی کرنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسان پرما دیں گے اور اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ ہوگے جن کے عامال برے ہیں تو اللہ کی نا فرمانی کرنے والے ہیں تمہارے لئے بھی اس وقت اللہ کی فرما برداری کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی گیدرنگ میں بیٹھنا اور اس میں بیٹھ کر اللہ کی حکم کی پہلوی کرنا یہ تمہارے لئے بہت مشکل تو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ان آف چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ خاص طور پر یہ چیزیں جو تمہیں فطری لگاؤ جس کے اندر تمہیں موجود ہے اور ان میں پڑھ کر تم اللہ کو بول جاتے ہو پاس طور پر اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ چیزوں کو بیان فرمایا فرمایا اگر تمہارے اندر ان چیزوں کی محبت اللہ سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ آگئی ہے تو پھر تم فاسقین میں سے ہو ایمان والوں میں سے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے